ہمارے پاکستانی کرکٹ کو روٹی کپڑا مکان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے لیکن جب بھی وڑکپ آتے ہی بغیرت پرفارمس نہیں دیتے تو اس وجہ سے ہم عوام کو روزانہ مایوس کرتے ہیں آج سب ملک بغیرت کی ویسے مایوس ہو گیا اگر انہوں نے کم از کم افغانستان سے جیتا ہو تو کم از کم آج ہم ایسنی فائل میں کوالیفائی کر سکتے ہیں پھر بھی چانس تھا لیکن انہوں نے افغانستان سے بھی جو ہے افغانستان کا بال اگر بابرعظم کا کم پیرزن ویراد کولی کے ساتھ کریں گے پہلے احمد شہزاد کا کرتے تھے اس سے پہلے جو عمر اکمل کا کرتے بھائی اس نے فورٹی نائن سینچریز اوڈی آئی کے اندر سچ انٹر ڈول کر جتنا ریکوڈ آگے بریک کر جائیں گے ان کا بھی وہ اتنا بڑا پلیر ہے کہ اس نے فورٹی نائن سینچریز کی ہے بابرعظم صاحب نے کیا کیا ہے سیمٹی ون ڈارگر دیا تھا کیا ڈارگر ہے تھا میرے صاحب سے بیس آور کا ڈارگر سارا ہے تھا بیس آور میں پورا کر بیس آور میں بھی پورا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پچیس آور میں بھی بندہ پورا کر سکتا پھر بھی پچیس آور چلتے ہیں تو سمجھ لو کہ اگر نیوزی لینڈ نے کمبیک کیا ہے اور اگر میچ کو وین کیا ہے تو سمجھو کہ بہت اچھے رن ڈیٹ سے لے کر گئے ہیں ہم فیلحال نیوزی لینڈ نے آج کا میل جیت کے ہمارے فیسوں کے اوپر پریشانی ہے ڈال دے انڈیا کی ٹیم شفاف ادھر میرٹ ہے پاکستان میں کرکٹ تو چھوڑو کسی بھی آپ دیکھ لو نو کری دیکھ لو تعلیم دیکھ لو ادھر میرٹ نہیں ہے ادھر شپارس ہی شپارس ہے اگر پیور میرٹ ادھر ہوتا تھا تو آج پاکستان ورڈ کپ بھی جی سکتا ہے ادھر میرٹ نہیں ہے اور یہ میرٹ کیوں نہیں ہے یہ شفارس اور جو پولیٹیشن ہے پھر انڈیا میں وہ سفارش یا وہ سینے یا وہ پھر جو قابلیت پر اپنے آتی ہے میرٹ پر آتی ہے ہاں نا بھئی اب یہ چھوڑ دو کرکٹ کو چھوڑو آپ ان کی جو ہے تعلیم کو دیکھو کہ ان کا تعلیم کمپیٹر سائنس آئی ٹی وغیرہ انہوں نے ہر چیز میں اور او ڈی آئی میں جو ہے نا ایک نمبر پر رنگ جو ہے وہ او ڈی آئی میں کدھر پرفارمس کر رہے ہیں وہ کوئی گلی محلوں میں کرکٹ کھیر رہے ہیں یا کدھر کھیر رہے ہیں جدھر میں او ڈی آئی میں نمبر مان آج جدھر ورلڈ کب میں پرفارمس دکھانی چاہی تھی وہاں پہ آنی رہی یار یہ جو ہے نا یہ بغیرت ہے یہ ڈرت ہے اگر یہ ڈر نہیں جاتے تو پھر ورلڈ کپ بھی ان کیلیو کے ساتھ جو ہے نا ہوتا ہے جو او ڈی آئی میں ان کے ساتھ کلتے لیکن جب یہ ورلڈ کپ میں جو ہے جاتے ان پر پریشر آجاتے پھر یہ ڈر جاتے ڈرتے ڈرتے کس لیے ہیں کوئی افغانستان ہے کوئی انڈیا نے کوئی کلیشن کوپیں اٹھائی ہوئی ہیں بندوق کے اٹھائی ہیں یا پمپ ایکشن ہے یا بڑی مشین کرنے لگائی ہیں کہ آگے سے ڈر کے باغی تھے یار ان کے پاس بھی بیٹ ہوتا ہے وہ اپنی پرفارمس پہ کرے ہیں ہم نے پھر چار سال میند کیا کیا اگر ورلڈ کپ ہمیں باتا تھا آ رہا تھا ہای جیسے سمدر فین آپ دیکھیں ہیں پیپل ڈی وی آج اگر ہم بات کریں چہرے اترے آپ کو اس لیے نظر رہیں گے کیونکہ آج نیوزی لینڈ نے جس طرح کی پرفارم کیا اور بہت بڑے رن ریٹ سے جو ہے وہ سری لنکا کو ہر آیا ہے تو ہمیں جو ہے ہمارا جو چانس ہم جو کہہ رہے تھے کہ قدرت کا نظام چلے گا اور ہم سیمی فینل کے اندر ہماری جو ہے کوئی نہ کوئی ہماری جگہ بن جائے گی تو ہماری جگہ بلکل سیمی فینل کے اندر سے باہر ہو چکے پاکستانی باہر کیونکہ جس طرح کی رن ریٹ سے انہوں نے جیتا ہے اگر ہم اچھے رن ریٹ سے بھی جو ہے وہ انگلینڈ سے بیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم جو ہے ہماری رن ریٹ اچھی نہیں ہوتی تو اس سوالے سے پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے آج تو اب دل ٹوٹ چکے ہیں سیمی فینل سے بھی باہر ہو چکے ہیں کوئی قدرت کا نظام کوئی بارش کا نظام نہیں چلا اس سوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں آپ تک پچھ آئیں گے دیکھتے رہیں پیپل ٹی بھی بہت شکریہ تھا اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام جی عبدالقدیر عبدالقدیر کیا کرتے ہیں آپ میں سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں سی اے کا سٹوڈنٹ ہے آج بتائیں عبدالقدیر صاحب ایک امیت تھی کدرت کا نظام چلے گا بارش ہوگی بارش بھی نہیں ہوئی نہ کوئی اچھے رنڈ ریٹ سے مطلب جو ہے وہ سیری کہتے تھے کہ جو برابروں میں سسٹم ہو جائے گا لیکن بہت اچھے رنڈ ریٹ سے نیوزی لینڈ نے بیٹ کیا ہے اب تو ہمارے چانسز بلکول ہی نہیں رہے ورلڈ کپ میں سیمی فائلل میں پہنچنے کے بھائی جو ہمارے ٹی میں نا تو یہ صرف اوڈی آئی میں جو ہے سکور وغیرہ کرتے ہیں میج جاتے ہیں جب ورلڈ کپ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر جو ہے عوام یہی دعای کرتے ہیں یہ صرف جو ہے نا ورلڈ کپ میں پرفارمز نہیں کر سکتے اور اوڈی آئی میں جو ہے نا ایک نمبر پر رنگ جو ہے وہ اوڈی آئی میں کدھر پرفارمز کر رہے ہیں وہ کوئی گلی محلوں میں کرکٹ کھیر رہے ہیں یا کدھر کھیر رہے ہیں جدر میں اوڈی آئی میں نمبر من جیسے ورلڈ کپ میں پرفارمنس دکھانے چاہی تھی وہاں پہ آنی رہی ہے یار یہ جو ہے نا یہ بغیرت ہے یہ ڈرت ہے اگر یہ ڈر نہیں جاتے تو پھر ورلڈ کپ بھی ان کلیڈیو کے ساتھ جو ہے نا ہوتا ہے جو اوڈی آئی میں ان کے ساتھ کلتے لیکن جب یہ ورلڈ کپ میں جو ہے جاتے ان پر پریشر آجاتے پھر یہ ڈرتے ڈرتے کس لیے ہیں کوئی افغانستان ہے کوئی انڈیا نے کوئی کلیشن کوپیں اٹھائی ہوئی ہے یا بندوک کے اٹھائی ہے یا پمپ ایکشن ہے یا بڑی مشین کرنے لگائی ہے کہ آگے سے ڈر کے واقعی تھے یار ان کے پاس بھی بیٹ ہوتا ہے وہ اپنی پرفارمنس میں کرے ہم نے پھر چار سال میند کیا کیا اگر ورلڈ کپ ہمیں بتا تھا آ رہا تھا یار بس ہی تو ان کو جو ہے نا سوچنا چاہیی بھی غیرت اگر ہی ان میں کچھ بھی جو ہے نا غیرت اگر ان میں غیرت نہیں ہے اس وجہ سے ہی ڈر جاتے پھر جو ہے پریشن پر آتے پر اس ٹائم دیکھا جائے تو پاکستانی قوم کو ڈیس آٹ کیے کیونکہ آپ دیکھیں ہماری چاہے قومی کھیل جو ہمارا ہوکی تھا ٹھیک ہے نا لیکن ہم آج بھی کرکٹ کے ساتھ پیار کرتے ہیں قومی کھیل کی طرف تو فوکس نہیں تھا کرکٹ کے ساتھ لوگوں کو اس طرح بیار ہے شاید وہ ہی ہمارا قومی کھیل ہے تو اس طرح اگر ٹیم ڈیس آٹ کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے یار جو ہے نا ہمارے پاکستانی جو ہے کرکٹ کو جو ہے روٹی کپڑا مکان سے بھی جو ہے زیادہ اہمیت دیتے لیکن جب بھی وڑکپ آتے ہی بھی غیرت جو ہے پار فارمس نہیں دیتے تو اس وجہ سے ہم عوام کو جو ہے نا روزانہ مایوس کرتے ہیں آج جو ہے نا سب ملک جو ہے ان بے غیرت کی وجہ سے مایوس ہو گیا انہوں نے کم از کم افغانستان سے تو جیتا ہو تو کم از کم آج جو ہے ہم جو اس نی فائل میں قوالی فائی کر سکتے پھر بھی چانص تھا لیکن انہوں نے افغانستان سے بھی جو ہے نا آہ net 어떻게 صان کا بالا اگر آپ کو دیکھ دیکھا جائیں تو صف کیا کے ساتھ بڑا اچھا معاچ وہ ہے ان کی طرف ہی بھائر ہی باالنگ نہیں چلی یہ تو مجھے لگتا کہ نیوے37 کے اگنج جو جیتا وہ بھی اگر بارش نہ ہو تو کوئی سمجھ نہیں تھے کہ کیا ہوتا آنا جو اے پاکستان کی ٹیم جو اے خراب بندوق ہے یا او جو اے دشمن کو جو اے مروات ہے یا خود کو جو اے مروات ہے پتہ نہیں چلتا کہ خود اپنے اوپر بھی چل جاتے ہیں یہ خراب بندوق ہے اور یہ جب یہ کلڑی جب آتے ہیں پاکستان کو دوبارہ تو ان کو جو اے کرکٹ سے مکمل ختم کر دے اور ادھر آئے رگت مرگڑ میں جو اے ریڈی ارلی کرکٹ کے آپ انڈیا کی ٹیم کو آپ ایضا کیسے دیکھے ہیں یار انڈیا کی ٹیم جو اے نا وہ شفاب ادھر میرٹ ہے پاکستان میں کرکٹ تو چھوڑے کسی بھی جو اے نا آہ آپ دیکھ لو نوکری دیکھ لو تعلیم دیکھ لو ادھر میرٹ نہیں ہے ادھر شپارس ہی شپارس ہے اگر پیور میرٹ ادھر ہوتا نا تو آج جو اے نا پاکستان ورلگ کپ بھی جی سکتا ہے ادھر میرٹ نہیں ہے اور یہ میریٹ کیوں نہیں ہے یہی جو ہے شفارس اور جو پولیٹیشن ہے پھر انڈیا میں وہ سفارش یا وہ سینے یا وہ پھر جو قابلیت پہ اپنے آتی ہے میرٹ پہ آتی ہے ہاں نا بھائی اب یہ چھوڑ دو کرکٹ کو چھوڑ آپ ان کی آہ جو ہے تعلیم کو دیکھو کہ وہ ان کا تعلیم کمپیٹر سائنس آئی ٹی وغیرہ انہوں نے ہر چیز میں ترقی کی ہے آج جو ہے نا ہم وہ انڈیا سے بوت پیچھے رہے اور ہمیں چاہیے بھی نہیں کہ ہم اپنا موازنہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کریں موازنہ تو اب بنتا نہیں بھائی کس طرح موازنہ کر سکتے ہیں ایک جو ہے وہ کوٹھی میں در کہاں پہ رہ رہا ہے ہم جو اس قابل نہیں موازنہ کرے کیونکہ اگر ہم محنت کرتے برابر ہو تو پھر موازنہ بھی بنتا تھا یار تو بس موازنہ پھر بھی جو ہے نا لوگ کبھی جو ہے بابر آزم کا کمپیرزن ویرات کولی کے ساتھ کریں گے پہلے احمد شہزاد کا کرتے تھے جو اس سے پہلے جو عمر اکمل کا کرتے بھائی اس نے فورٹی نائن سینچریز او ڈی آئی کے اندر سچ انٹر ڈول کر جتنا ریکارڈ آگے بریک کر جائیں گے ان کا بھی وہ اتنا بڑا پلیئر ہے کہ اس نے فورٹی نائن سینچریز کی ہیں بابر آزم صاحب نے کیا کیا ہے دیکھے یار تمہیں یہ کوئیسٹن کرتا ہوں کہ ہم کیوں ان کا کمپیرزن ویرات کولی اور انڈیا کے پلیئروں کے ساتھ کریں کمپیرزن کے قابل نہیں ہے تو آپ پہ مثال کے طور پر اگر ہم شیر کا جو ہے نا گیدر کے ساتھ کمپیرزن کر تو یہ تو نہیں ہوتا موازنہ شیر اور گیدر کا ہم یہی کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شیر کا مقابلہ گیدر کے ساتھ کریں کیونکہ آپ دیکھیں اگر بات کیجئے افغانستان نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلیا یار دیکھیں جس ہے وہ فورم یار افغانستان کا جو ہے نا مجھے اتنا غص آتا ہے کہ ہم نے افغانستان سے جو ہے جو ہے جیتنے لیا کیونکہ افغانستان کا جو میڈیا والے ہیں نا وہ سب جائل ہیں وہ پھر گالی گلوچ کرتے یہی چیزیں کبھی انڈیا کو سپورٹ کرتے کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے تو مجھے زیادہ غصہ ہوں پر کہ انہوں نے کیو جو ہے افغانستان سے ہر لیا اسلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں الحمدللہ میں اٹھٹا یار آج نیوزی لینڈ کے اگینس جس طرح کی اسٹریلیا کا نیوزی لینڈ نے جس طرح کی پرفارم کی ہمیں ورلڈ کپ سے باہر کر دیا یہاں آج جس طرح سری لنکا کی پرفارمس ہے تھی ہمیں تو لگا تھا کہ آج سری لنکا جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو شکر دے گا کیونکہ سری لنکا آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کتنے میچیز کو لوس کر کے افغانستان جیسی ٹیم سے ہارا تو آج لگتا تھا کہ سری لنکا کم بیک کرے گا لیکن سری لنکا نے کم بیک نہیں کیا اور نیوزی لینڈ نے انہیں ہرا دیا آج جس طرح سری لنکا نے کم بیک نہیں کیا ہمیں ٹھوک دیا پتہ نہیں یہ ظاہری سی بات ہے آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ نے آج کم بیک کیا جبکہ پچھلے میچیز آپ نے دیکھے ہوگئے نیوزی لینڈ بہت بڑے طریقے سے ہارتا آ رہا ہے پاکستان سے بھی آ رہا ٹھیک ہے تو آج نیوزی لینڈ نے کم بیک کیا جبک سری لنکا کو کم بیک کرنا چاہیے تھا اگر آج کے دن اگر نیوزی لینڈ کم بیک کر کے دوبارہ ٹیم کے اندر آتی اور پاکستان کے چانسز ہنڈر ٹین ٹین پرسن بان جانے سے سمی فائنل کے لیے آج جیسا کہ سری لنکا کے ہارنے کی وجہ سے پاکستان کے چانس پڑی اچھی رن ریٹ سے انہوں نے ہرایا ہے لائیلی سی بات ہے اگر مقابلہ لڑتا ہے کوئی برابر برابر پہ کرتے آپ دیکھیں کتنی اچھی رن ریٹ دیکھو آئی سو 171 ٹارگٹ دیا تھا 171 ٹارگٹ تھا انہوں نے تو 171 ٹارگٹ دیا تھا کیا ٹارگٹ تھا میرے ساپ سے بیس آور کا ٹارگٹ سارا ہے تھا بیس آور میں پورا کر بیس آور میں پورا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پچیس آور میں بھی بندہ پورا کر سکتا پھر بھی پچیس آور چلتے ہیں تو سمجھ لو کہ اگر نیوزی لینڈ نے کم بیک کی ہے اور اگر میچ کو وین کی ہے تو سمجھو کہ بہت اچھے رن ریٹ سے لے کر گئے ہیں ہم ہم فیلحال نیوزی لینڈ نے آج کا میچ جیت کے ہمارے فیسوں کے اوپر پریشانیہ ڈال دیا کہ جو ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی کہ یار بتاؤں یار بتاؤں کیا پاکستانی ٹیم اگر ایک دو میچ ہاری ہوتی یعنی کہ چارک میچ نہ ہاری ہوتی تو آج پاکستانی عوام اور پاکستانی ٹیم فل کونفیڈنس ہونی تھی ایسے ہی ہے جو چار میچ ہم نے لوس کیا نا اس وجہ سے نا ہم کونفیڈنس ہوئے ہیں اگر چار میچ اگر ہم نے لوس نہ کی ہوتے تو آج ہم بھی ترلے سے کہہ رہے ہوتے پاکستان سمی فائنل پہ جا گیا تو ہم اسی ٹائم ہی ہو گئے تھے جب چار میچ جیتے ہیں یہ تو ہم قدرت کا نظام چلا دیں کہ یار وہ ہار جی یا یہ جیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا بتاؤں کیا باہر ہم تب بھی نہیں ہوئے تھے دیکھیں آپ نے چھے میچ جیتنے نو میچ کھیلنے ٹھیک ہے آپ نے ابھی کتنے میچ ہارے ہیں چار ہارے ہیں جیتے ہیں کتنے ہیں چار جیتے ہیں باقی کتنے رہے گئے ہیں ایک رہے گئے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی ہمارے با میچ ہم نے چھے وین کرنے ہم نے ہارے کتنے چار ٹھیک ہے باقی پانچ رہے گئے جس میں سے چار ہم نے وین کر لی ایک رہے گیا ایک کسی خاتے میں نہیں آتا ہاں تاب بات ہے جب ہمارا رنڈیڈ اچھا ہوتا ہمارا رنڈر سٹرونگ نہیں ہے جس وجہ سے ہم سیمی فائنل پر نہیں جا سکتے ہیں ابھی ابھی تو ہم ایک کسی آپ سے باہر ہوئی چکے ہیں ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کیونکہ صاف کلیر ہے نیوزی لینڈ سیمی فائنل کے اندر پہنچ گیا ٹھیک ہے نا مجھے یہ بتائیں اب آپ کو فائنل کے اندر کون کون سی ٹیم میں نظر آ رہی ہے کہ اب کیا لگتا ہے کہ فائنل میں انڈیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے نیوزی لینڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میرے حساب سے اسٹریلیا جائے گی فائنل میں دو ٹیمیں مطلب بتائیں کون سی آ سکتے ہیں اچھا فائنل میں ایک تو انڈیا ہے دوسرا ساؤتھ افریقہ یہاں پھر وہ ہے نیوزی لینڈ ہوگا نیوزی لینڈ اس کے علاوہ نہیں کیونکہ جو ساؤتھ افریقہ کا حال کی ہے نا ساؤتھ افریقہ کے فائنل میں مشکلی چانس نیوزی لینڈ کے لگ رہے ہیں اگر آئی بھی تو دونوں میں سے ایک اور اسٹریلیا کے کوئی لگ رہے ہیں اسٹریلیا نہیں اسٹریلیا اس ورلڈ کپ کے دوران میں اتنی پاورفل ٹیم نہیں رہی مجھے ہمیں سمجھ نہیں یار اس ورلڈ کپ میں ہو کہہ رہا ہے کبھی اب مطلب اسٹریلیا افغانستان کے خلاب ہارتی ہارتی جی جاتی ہے کبھی نیوزی لینڈ اتنا بڑا سکور کر جاتی ہے کبھی ساؤتھ افریقہ ہر جتی سمجھنیاری ورلڈ کپ میں کوئی اٹھا رہا ہے اسی کا تو ورلڈ کپ کہتے ہیں کہ ہر ٹیم کھیلنے ہیں یا ہر ٹیم اپنی پرفارمس دکھاتی ہے ہر ٹیم اپنا آپ دکھاتی ہے کہ یار ہم میں کتنی ابلیٹی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہر ٹیم اپنی پرفارمس جو اپنے حساب سے دیتے ہیں کوئی اچھی دیتے ہیں کوئی بڑی دیتا ہے تو جو بھی اپنی پرفارمس دیتے ہیں اور جو بھی جس طرح لے کر چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامن موسیقی